دورِ الہاد ہے ایمان بچائے رکھئے یادِ محبوب کلیجے سے لگائے رکھئے دیدہِ دل رہے الفرق میں بچھائے رکھئے جلوہ دکھلائیں کہ وہ آس لگائے رکھئے عظمتِ سرورِ کونین ہے پوجی اپنی جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھئے آج دھمرا میں باقہ بہار میں جو جلسہ سجا ہوا ہے ذکر اللہ کی محفل سجی ہوئی ہے ذکرِ رسول کی محفل سجی ہوئی ہے رضاِ حبیب کانفرنس ہو رہی ہے یہ شیر دیکھیں کہ یادِ محبوب کلیجے سے لگائے رکھئے تاکہ تاریخِ ولادت کو نہ بھولے نسلیں تاکہ تاریخِ ولادت کو نہ بھولے نسلیں بزمِ میلادِ نبی یوں ہی سجائے رکھئے بزمِ میلادِ نبی یوں ہی سجائے رکھئے ایک بار اور دروش شریف پیش کیجئے اللہم صلی اللہ سیدینہ اوہ مولانا محمد مادنِ الجودی بلکرم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلیک ابا صحابی کا سیدی یا رسول اللہ بولے یا رسول اللہ اب بولے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ڈھیمرا میں باقہ بیہار میں باگلپور سے قریب ہیں اور اپنے نبی پہ دروش شریف کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا ہماری آواز سنتے بھی ہیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں ہم ڈھیمرا سے دروش پیش کریں ہمارے آقا سنتے ہیں ہم جنابی آلی پاکہ سے دروش پیش کریں ہمارے آقا سنتے ہیں ہم گڑا سے دروش شریف پیش کریں ہمارے آقا سنتے ہیں ہم جسیدی سے مدھوپور سے دروش شریف پیش کریں ہمارے آقا سنتے ہیں ہم بھاگل پور حاجی پور مظفر پور سمجھتی پور رائے پور پلاس پور سہارن پور سے دروش شریع پیش کریں ہمارے آقا سنتے ہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے تو خوش ہو کر بولیں سبحان اللہ ہم آقا پہ دروش پیش کرتے ہیں ہمارے آقا سنتے ہیں ہم پٹنا سے دروش پیش کریں آقا سنتے ہیں ہم مظفر پور سے دروش پیش کریں ہمارے آقا سنتے ہیں ہم گورک پور سے دروش پیش کریں ہمارے آقا سنتے ہیں ہم بنارس سے دروت پیش کریں ہمارے آقا سنتے ہیں ہم لکھنوں سے دروت پیش کریں ہم ممبئی سے دروت پیش کریں ہم دہلی سے دروت پیش کریں ہم بینگلور سے دروت پیش کریں یا ہیدر آباد نظام آباد زہیر آباد مشیر آباد غازی آباد سے دروت شریع پیش کریں ہمارے نبی ارے ہمارا قیدہ ہے کہ ہم اندوستان پاکستان ترکستان انگلستان افغانستان سودان امریکہ جرمنی جاپان ہولین مریشنس ملیشیا شیلنکہ اشٹیلیا زمباوے چین نپال بنگلہ دیس بھوٹان انڈونیشیا ملیشیا سیری آلجیریا امان کسٹنطنیا تنطانیا چہچینیا بوسینیا آلجیریا کینیا مشرق مغرب شمالو جنوب اس کائنات کے کسی خطے سے کسی ملک سے کسی گوشے سے جب ہم اپنے نبی پہ درود پیش کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وقاق کانے لالے قرابت پہ لاکھ سلا سنتے ہیں تو بولیں یا رسول اللہ اب بولیں صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ ایک شیر میں بھی پیش کروں بس ایک شیر پیش کروں گا اجازت ہے بس ایک شیر پیش کروں گا آپ حضرات خود کو روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ لوگ شیر سناتے ہیں میں آج شیر دکھاؤں گا دکھاؤں گا توجہ مرکوز رکھئے گا کہ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے جانِ عالمین کہیے مراد المشتقین کہیے انیس الغریبین کہیے سراج السالقین کہیے شمس العارفین کہیے شفی المزنبین کہیے خاتم النبیین کہیے امام البلین والاخرین کہیے تاہو یاسین کہیے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے سرکار دوالم کہیے نور مجسم کہیے رسول محتشم کہیے شفیع الامم کہیے شہر یار ارم کہیے تاجدار حرم کہیے سید الارب والعجم کہیے صاحبِ جود و کرم کہیے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے آقا داتا مابا مل جا کہیے شمس دوہا کہیے بدرو دوجہ کہیے نور الحدا کہیے خیر الوسل کہیے خیر البشر کہیے خیر الورا کہیے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے یاسین کہیے پاہ کہیے مزمل کہیے مدسر کہیے بشیر کہیے نظیر کہیے سراجہ منیر کہیے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے آقا نامدار کہیے مدینہ کا تاجدار کہیے سید ابرار و اخیار کہیے شفیہ روز شمار کہیے مالی کو مختار کہیے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے مالی کے جنت کہیے قاسی میں نعمت کہیے فرما روائے کونین کہیے جدی الحسن والحسین کہیے الفاظ نہیں ملتے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے جبریل سلامی دے جبریل سلامی دے جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے دیکھئے ہماری اس محفل میں جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بزرگ ہیں وہ بیچ سے اٹھ کر اپنی کرسی چھوڑ کر مجھے نظرانہ دے بل بل کو پھول شمہ کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے بیچ محفل سے یہ جنتی بزرور کریں سب کے بیچ سے چل کر میرے پاس آ کر مجھے محبت سے انہوں نے نوازا اور آپ حضرات دیکھتے رہے یہ شیر میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں محبت سے بولیں سبحان اللہ آپ اپنی محبت بھی پیش کریں تاکہ حوصلہ افضائی ہو لگے کہ پونے تین نہ بجے ہیں لگے کہ پونے کیارہ بج رہے ہیں بولیں سبحان اللہ ایک بار اور یہ شیر پیش کرتا ہوں سمات کریں کہ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے جبریل سلامی دیں تر بار کو کیا کہیے جبریل سلامی دیں آپ تو کم سے گم بولیے سبحان اللہ یقینا سبیدار ہیں اللہ کا شکر ہے سبیدار ہیں اور اس کے رسول میں جھوم رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے باکرامت رکھے جبریل سلامی دیں در بار کو کیا کہیے توجہ چاہوں گا رضاِ حبیب کانفرنس ہم کر رہے ہیں رضاِ حبیب کانفرنس میں ہم حاضر ہیں رضاِ حبیب یعنی حبیب کی رضا رضاِ حبیب یعنی حبیب کی رضا حبیب کی خوشنودی ماشاءاللہ ایسے ایسے زیہوش لوگ محفل میں موجود ہیں ارام اپنی بھی حفاظت کریں ماشاءاللہ اور آپ جیسے لوگ سبحان اللہ دیکھ کر آپ کو تو خوشی ہو رہی ہے ایسے ایسے بزرگ ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہ وہ غوث و خاجہ رضا کے دیوانے ہیں جو آج ہماری درمیان ہیں تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ جب کرونا وائرس میں ایسے ایسے لوگ بچ گئے تو اب کون ہے کیا کر سکتا ہے کون ہے کس کی مجال ہے کہ کچھ کرے بس یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی میرے پاس آتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کریں وہ شما کیا پوچھیں جسے روشن خدا کرے یہ وہ بزرگ ہیں جنتی ہیں جو کہہ رہے ہیں مدلی لاکھ برا جاہے کیا وہ آئے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ایسے ایسے جنتی موجود ہیں اللہ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے تو رضاِ حبیب کالفرن حضرت مولانا مختار صاحب کی تمنا اے مولا تم اس سے راضی ہو جا حضرت مولانا غلام قادر کی تمنا اے مولا تم اس سے راضی ہو جا کمیٹی کے افراد دعا کرتے مولا تم ہم سے راضی ہو جا عزیزم صحف رضا بہت اچھی خدمت کی یہ دعا کر رہے مولا تم اس سے راضی ہو جا صدام حسین وہ دعا کر رہے مولا تم اس سے راضی ہو جا یا جتنے کمیٹی کے افراد ہیں سب دعا کر رہے مولا تم ہم سے راضی ہو جا میں ذکر اللہ قادری دعا کرتا مولا تم اس سے راضی ہو جا میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں اور تقریر سن رہی ہیں یہ نماز عدا کرتی ہیں اور دعا کرتی مولا تم اس سے راضی ہو جا مولا تم اسے راضی ہو جا بلکہ راضی ہونے کے حوالے سے سب نے دعا کی آلہ حضرت دعا کرتے رہے مولا تم اسے راضی ہو جا توجہ چاہوں گا مفتی آزم ہن دعا کرتے رہے مولا تم اسے راضی ہو جا حجت الاسلام نے دعا کی مولا تم اسے راضی ہو جا مفنسیر آزم نے دعا کی مولا تم اسے راضی ہو جا تاجو شریعہ نے دعا کی مولا تم اسے راضی ہو جا حضرت سابر کلیری نے دعا کی حضرتِ قدب الدین بختیارِ کاکی نے دعا کی حضرتِ محبوبِ الٰہی نے دعا کی حضرتِ غریب نواز نے دعا کی مولا تو ہم سے راضی ہو جا پیرے پیرہ شیخ عبدالقادر جلانی غوثِ آزم دعا کر رہے ہیں مولا تو مجھ سے راضی ہو جا نمازی نماز عدا کرتا ہے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا حاجی حج کرتا ہے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا مالوں کی زکاة دیتا ہے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا ماہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے مولا تم اس سے راضی ہو جا اور آگے چلو امام آزم نے دعا کی مولا تم اس سے راضی ہو جا امام شافلی نے دعا کی مولا تم اس سے راضی ہو جا امام احمد ابن حنبل نے دعا کی مولا تم اس سے راضی ہو جا امام مالک نے دعا کی مولا تم اس سے راضی ہو جا توجہ جا ہوں گا میدان کربلا میں دشمنوں کے بیچ میں کافیروں کے نرغے میں آخری سجنہ کرتے ہوئے امام حسین نے کہا مولا میں مجھ سے راضی ہو جا علی ازگر کی لاشاتوں میں ہے عرض کر رہے مولا یہ قربانی قبول فرما اور تم مجھ سے راضی ہو جا حضرت زینب دعا کر رہی ہے مولا راضی ہو جا حضرت سکینہ دعا کر رہی ہے مولا راضی ہو جا ام رباب دعا کر رہی ہے مولا راضی ہو جا شدیق اکبر نے دعا کی مولا راضی ہو جا حضرت عمر نے دعا کی مولا راضی ہو جا عثمان غنی نے دعا کی مولا راضی ہو جا مولا علی نے دعا کی مولا راضی ہو جا حضرتِ طلحہ کی دعا حضرتِ زبیر کی دعا سادھ ابن مقاس کی دعا سعید ابن زید کی دعا عبد الرحمن ابن عوف کی دعا ابوبید ابن جرہ کی دعا مولا تو ہم سے راضی ہو جا مولا تو ہم سے راضی ہو جا ہر شئے چاہتی ہے کہ مولا تو ہم سے راضی ہو جا ہر شئے کی تمنہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلُّوا عَدِيَتْ نَبُ الرَزَائِ وَنَا عَدْ نَبُ الرَزَا قَفِدْ دَارَئِ او حبیب سب یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں جہان میں آپ مجھ سے راضی ہو جائیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اسی مضمون کو یوں پیش کیا یوں تو میں نے گزروں کے جو نام لیے ہیں تبرکن لیے ہیں اور آپ کی توجہ کو اپنی گفتگو پر مرکوز کرنے کے لیے میں نے نام لیے اور تبرکن بھی لیے ہیں لیکن سنیے نتیجہ اس حدیثِ قدسی کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا خدا چاہتی ہے دعا عالم رضاِ حبیب کانفرنس میں ہم بیٹھیں خدا کی رضا چاہتی ہے دعا عالم خدا چاہتا ہے رضاِ محمد خدا چاہتا ہے بولئے رضاِ محمد خدا چاہتا ہے رضاِ محمد سب بولئے خدا چاہتا ہے رضاِ محمد زور سے خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے اب نام لیا مصطفیٰ کا تو بولئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے دروش شریف میری ماں بہنوں تمہارے لیے بھی پیغام تس بیس چالیس عورتیں ایک جگہ پہ اگر بیٹھ جائیں کسی شادی میں یا کسی بھی تقریب میں تو آپ سے گزارش ہے کہ چند عورتیں ایک مقام پہ بیٹھ کر چوگلی نہ کریں گیبت نہ کریں جھوٹ نہ بولیں اپنے اپنی سسرال لوگوں کی برائی نہ کریں بلکہ سب مل کر ایک ساتھ پیارے نبی پر دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں پیارے نبی پر دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے بھئیہ کہاں چلے آپ یہ بالکل آپ جلسے کو خراب کر رہے ہیں بیٹھیں کرسی پہ بیٹھ جائیے کرسی دیجئے ان کو کرسی دیجئے بیٹھنے کے لیے محفل میں سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں تم مسکرہ کر بولیں سبحان اللہ تقریر لمبی نہیں ہوگی پندرہ بیس منٹ سن لیجئے مجھے بھی بہت دور سے بھلایا گیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ پہنے تین بجے تین بجنے میں دس منٹ باقی ہے لیکن ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ سامعین کی تعداد میں کمی ہو گئی ہو ایسا لگ رہا ہے جو پھیلے ویدے سبا کر بیٹھ گئے ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے سامعین دس بجے تھے گیارہ بجے تھے بارہ بجے تھے پہنے تین بجے تعداد ڈبل ہو گئی ہے ماشاءاللہ اللہ اس محبت کو قبول فرمائے تو صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم دروش شریف پیش کریں صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد سب سے افضل درود ہے درودِ عبراہیم اللہمہ صلی علیہ محمد وعلى آلی محمد کما صلیتا علیہ محمد وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علیہ محمد وعلى آلی محمد کما بارکتا علیہ محمد وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید سب سے افضل دروش شریف ہے اگر یہ آپ نہیں ہیں یہ دروش شریف تو آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ نبی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو آپ پڑھیں جو بنگال میں جاتا ہوں میں تقریر کرنے تو سارے سامنین ایک ساتھ ایک آواز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدینا مولانا محمد وعلا آل سیدینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دروش شریف کی کسرت کریں دیکھیں دانیشور حضرات بیٹھے ہیں ہر عمل میں قبول اور عدم قبول کا احتمال ہے ہر عمل میں قبول اور عدم قبول کا احتمال دونوں احتمال کہ یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہا یا نا قبول ہوا یا نہیں دونوں احتمال نماز ہم نے پڑھی قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں روزہ ہم نے رکھا قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں ہم نے زکاة دی قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں ہم نے حج کیا قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں لیکن دروش شریف وہ عمل ہے کہ جب جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں دروش شریف پیش کیا جاتا ہے قبول ہوتا ہے رد نہیں ہوتا آئیں آواز بریلی شریف سے کعبے کے بدردو جا تم پہ کروڑو دورد دیبا کے شمس دوہا تم پہ کروڑو دورد اور کوئی قیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خودا ہی چھپا تم پہ کروڑو دورد شفاہ آتا فرمائے اللہ آپ کو طاقت آتا فرمائے شفاہ آتا فرمائے آپ کو دیکھ کر ایک شیر پیش کرتا ہوں کہ یہ عرضو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ عرضو نہیں کہ دعائیں ہزار دو دوسرا مزرا سننے سے پہلے بولیں شبان اللہ یہ عرضو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کر دورد پاک لاحد میں اتار دو پڑھ کر درود پاک لاحد میں اتار دو تو یہ درو شریف و عمل ہے سنیے مکی آقا مدنی آقا نور علا نور پیارے حضور کی بارگاہ میں ہر شہ نظرانے درود پیش کرتی ہے مشکات شریف بابون فی الموجزات صفہ نمبر پانسو چالیس ستر بارہ تیرہ عن علی بن ابی طالب قال تبیت لگتی ہو تو بولو سبحان اللہ میری تقریر جنابِ آلی سوشل میڈیا سے نہیں ہوتی میری تقریر انٹرنیٹ سے نہیں ہوتی میری تقریر موبائل اور گوگل سے نہیں ہوتی میری تقریر بخاری شریف سے ہوتی ہے مسلم شریف سے ہوتی ہے ابن ماجہ شریف سے ہوتی ہے نزائی شریف سے ہوتی ہے دعود شریف سے ہوتی ہے مشکات شریف سے ہوتی ہے تفسیر روح البیان سے ہوتی ہے تفسیر مدارک سے ہوتی ہے تفسیر بیزاوی سے ہوتی ہے قرآن پاک سے ہوتی ہے کنزل ایمان سے ہوتی ہے اور خزائن الیرفان سے ہوتی ہے میری تقریر میں کسی دنیا دار کی بات نہیں ہوتی صرف مدینہ کے تاجدار کی بات ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ سب کو عجر عظیم عطا فرمائے چہرے کھل لیں ایسا نہیں لگ رہا کہ تین بج گئے ایسا لگ رہا کہ دس یارب بجے ہیں اب جلسہ اب شروع ہورا مجھے ایک شیر یاد آیا اگر اجازت دو تو پیش کر دیتا ہوں اجازت ہو آپ کی طرف سے تو آپ کو گھٹا کر بولیں یا حسین اور محبت سے یا علی اور محبت سے یا حسین یا علی یا علی اور آسدار خفیج علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گباہ مدینہ کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی تو یہ شیر پیش کر دوں آپ خود کو روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے کہ قدم اٹھے رہے ہیں مجھ سے بھی فرمائشیں کرتے ہیں نوجوان عظرات موبائلوں میں تقدیریں سن لیتے ہیں اور آتا ہوں تو فرمائش کرتے ہیں تو ایک فرمائش ہوئی تھی اس کی تکمیل کر دیتا ہوں کہ قدم اٹھے رہے ہیں مدینہ کی جانب ستاروں سے ابرا ستا پوچھ لوں گا مدینہ کی جانب ستاروں سے ابرا ستا پوچھ لوں گا میرے مصطفی کو تو سب جانتے ہیں کسی سے بھی ان کا پتا پوچھ لوں گا میرے مصطفی کو تو سب جانتے ہیں کسی سے بھی ان کا پتا پوچھ لوں گا اور یہ دیوانیں آ رہے تو ایک شیر کا اضافہ ہو گیا ہے جب غریب نباد گمبد خضرہ کے قریب پہنچے ادھر دیکھئے تو خاجہ پیا نے روزہ نبی کے سامنے پہنچ کر کہا صلاة و السلام علیکہ یا سید المرسلین تو روزہ نبی سے جواب آیا وعلق السلام یا معین الدین ذرا مسکرا کر بولو غریب نباز کے نام پہ بولو سبحان اللہ ہمیں تو ناز ہے اس پاتھ بار ہمیں تو ناز ہے اس پاتھ بار کہ امیروں کے پاس کوئی امیر نباز نہیں ہے ہم غریبوں کے پاس غریب نباز ہے تو غریب نباز نے سلام پیش کیا اور جب سلام کا جواب آ گیا تو غریب نباز وہی پہ کہنے لگے میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹے نظر آ رہی ہے کسی پہ خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں تڑپ میرے آقا کی تڑپا رہی ہے اب غریب نباز کی خواہش اور دل کی آواز سنکار آپ خود کو روک نہیں پہیں گے انشاءاللہ کہ دو عالم کے دادا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے ادا کیوں نہ فرزے محبت کروں میں خدا کی خدایی جھکی جا رہی خدا کی خدایی یہاں آئی ہے یہاں آئی ہے اور آگے آئی ہے اور آگے آئی ہے یہاں آئی ہے آپ کی تشریف نہ سکتے ہیں اگر کوئی تکلیف نہ ہوگی آپ نے نظر پر پی رہے ہیں کہ اوصلہ ملتا رہے گا یہاں تشریف نہ ہوگی ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں محفل میں سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں ٹائم دیا ہے آپ نے رات میں دھائی بجے کے بعد تو جو آپ نے ٹائم دیا ہے میں تو تیار ہوں آپ تیار کیوں نہیں ہیں میں تو تیار ہوں دھائی بجے رات میں بھی تیار ہوں الحمدللہ سب تیار ہو گئے مل کر بولیں سبحان اللہ دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے دیوانے کو تحتیر سے دیوانہ مت کہو دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا تو عرض کر رہا تمہیں کہ غریب نواز نے بارگاہ رسالت سے زلام پیش کیا اور بارگاہ رسالت سے زلام کا جواب آیا امام اہل سنت فاضلے پر علمی فرماتے ہیں جن جن مرادوں کے لئے اہباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے اور جب گمبد خضرہ کے قریب تھے تو کسی نے کہا ماغنا ہے تو اللہ سے ماغو ماغنا ہے تو اللہ سے ماغو تو عالی حضرت نے فرمایا ماغیں گے ماغیں جائیں گے موہما کی پائیں گے سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے لبواہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے چھولیاں کتنی مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے اور جب دعا جہاں شریف کے سامنے عالی حضرت آگئے تو کہنے لگے پیش نظر کو نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے اور گمبد خضرہ کو دیکھ کر فرمایا خادیوں ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رکنے شامی سے مکھی وحشت شام غربت ہم مدینے کو چلو صبح دلارہ دیکھو غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے روزہ دیکھو مسکراؤ بولو سبحان اللہ تو دروشری پیش کیا کرو انشاءاللہ جب دروشری کی عادت ہو جائے گی اور کم سے کم ہر روز تین سو تیرہ بار مجاہدینِ بدر کی تعداد کے مطابق انہی کی تعداد کے حساب سے تین سو تیرہ بار اگر آپ روز ہر روز یا رات پہ کسی وقت پیارے نبی پہ دروش کا نظرانہ پیش کریں گے تو پعید نہیں کہ آقا کرم فرمائیں گے اور خواب میں ہی صحیح آقا کا دیدار ہو جائے گا ایک نابی نہ بولا آنکھوں کی روشنی نہیں ہے آنکھوں میں روشنی نہیں لیکن بولا ہے ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا آنکھیں تھی بند آپ کا دیدار ہو گیا اور دیدار مصطفی کا ہو جائے سبحان اللہ رضاِ حبیب مل جائے تو کیا کہنا ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا آنکھیں تھی بند آپ کا دیدار ہو گیا اور جس کو میرے حضور کا دیدار ہو گیا اس کا نصیب مومین و بیدار میرے حضور کئی بیدار میں پھر اسے میں پھر اسے ایک نارا لگنا چاہیے کھڑے ہو جائے وہ قابی روح جب بیدار ہو گیا جوانوں میں نظر آتی ہی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تو دروش شریف پیش کیا کیجئے کام کی بادثمات کیجئے میری ماں بہنوں گوھر کیجئے دروش شریف کو اپنی عادت میں شامل کر لیجئے دروش شریف کی عادت بنا لیجئے ہر روز گیارے نبی پہ دروش کا نظرانہ ہی پیش کیجئے آج کل بچوں کو بھی کانے کی ہی عادت دلوائی جا رہی ہے دو سال کا بچہ ہے ڈیڑھ سال کا بچہ ہے تین سال کا بچہ رو رہا رو رہا اس کے کان کے سامنے گانہ لگا کر موبائل میں رکھ دیا گیا اب بچہ بھی گانہ سن رہا بھوچ پوری گانہ ایک سے بھوچ پوری گانہ فہاشی اور اوریانیت پہ مشتمل نہایت ہی رزیل گھٹیا گانے بھوچ پوری بچوں کو سنائے جا رہے ہیں نکل نکل یہی وہ بچے ہیں جو گانہ سن سن کر گانہ سن سن کر پڑے ہوئے ہیں اللہ ہم سلی علیہ سیدینہ محمد مادنی جودی والکرب بارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ بولے صل اللہ علیہ وسلم گانہ سنائے جا رہا ہے بھوچ پوری گانے ہندی گانے بنگالی گانے دو سال کا بچہ وہ بھی جھوم رہا ہے پاس سال کا بچہ رات میں تین بجے کود رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ گانوں کا اثر دیکھ رہے ہیں نہوسا تھے نہوسا میں ماں بینوں سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو اگر سولانا ہے اور سولانے سے پہلے کچھ سنانا ہے تو نہ تے رسول موبائل میں موجود ہے نہ تے رسول سناو قرآن پاک کی تلاوت سناو اور بلکہ اللہ توفیق دے تو بچے کو گود ملے کر تم بھی کہو میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سل لے غلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سل لے غلا دل مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے کہتے مصطفیٰ کہتے کہتے مابینو دروش شریف کی قسرت کرو مابینو دروش شریف کی عادت بنا لو میری چھوٹی چھوٹی بہنیں اور بیٹیاں سنو نماز کی عادت بنا لو نماز ہم سب پر فرض ہے مردوں پر عورتوں پر نوجوان بچوں پر نوجوان بچیوں پر بالک بچوں پر بالغہ بچیوں پر نماز کی عادت ہوگی والدین کے گھر سے ہی عادت ہو جائے گی چنون کی حد تک محبت ہو جائے گی نماز سے اور جب نماز سے محبت ہو جائے گی شادی ہوگی رخصتی ہوگی سسرال پہنچے گی اور وہاں بھی نماز پڑھے گی وہاں بھی نماز پڑھے گی شوہر بھی دیکھے گا ساس بھی دیکھے گی نند بھی دیکھے گی پوری فیملی دیکھے گی آنے والی بہو آئی ہے دولت تو نہیں لائی سروت تو نہیں لائی سونے چاندی تو نہیں لائی حضرت فاطمہ کا تقویٰ لے کر آئی ہے خاتونِ جنتی حیاء لے کر آئی ہے یہ گنیز فاطمہ میرے گھر میں آ گئی اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں رحمت کی باریش ہو رہی ہے نماز کی عادت ڈالیے دروش شریف کی کسرت کیجئے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں اور کل سے ہی دیکھ لینا جلسے کے بعد سے ہی آزمہ لینا تین سو تیرہ بار دروش شریف پڑھو بیٹھ کر کاروبار کی فکر تجارت کی فکر بغیرہ 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 جن کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلہ رہتے ہم دروش شریف کی برکت سے تینشن وال جنگی پریشن سے نجات ملے گی دوکٹر کے پاس جانے کی ضروعت نہیں پڑے گی انشاءاللہ دروش پیش کرو گے تو ایسا نہ لگے گا کہ دھیمرا گاؤں میں ہو ایسا لگے گا کہ گمود خزرہ کی چھاؤں میں ہو یہ وہ عبادت ہے دروش شریف دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قیم الشلا کیسا پیارہ عمل ہے دروش شریف کیسا پیارہ عمل ہے عمل کہ جب عبادت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیم الشلا نماز قائم کرو نماز قائم کرو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بندوں سے نماز قائم کرو گوھر کی فرض ہے اثر کی فرض ہے مغرب کی فرض ہے عشاء کی فرض ہے فجر کی فرض ہے لیکن اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑتا حکم دیا وعد الزکاہ مالوں کی زکاہت کو لیکن اللہ تعالیٰ زکاہت نہیں دیتا حکم دیا یا ایوہاللہ دین آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب علاللہ دین من قبلکم لعلکم تتقو اوہ ایمان والو تم پہ رمضان کے روزیں فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ متقی ہو جاؤ پریزگار ہو جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ روزیں نہیں رکھتا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ یُحِدُّ الْبَيْتِي مَنِ اسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا صاحبِ استطاعت پر اللہ کے لئے حد کرنا فرض ہے لیکن اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتا نماز کا حکم دیا لیکن وہ خود نماز نہیں پڑتا روزے کا حکم دیا خود روزے نہیں رکھتا زکاة کا حکم دیا خود زکاة نہیں دیتا حج کا حکم دیا خود حج نہیں کرتا لیکن جب دروش شریف کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی پہ درود کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اوہ ایمان والو تم بھی درود پیش کرو تم بھی درود پیش کرو یعنی درود یہ وہ عمل ہے کہ فرشتے بھی پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی پیش فرماتا ہے یہ سننتِ الٰہیات ہے سبحان اللہ بولو صل اللہ علیہ وسلم اور سنو درود شریف کے حوالے سے ماں بہنوں سنو پیارے آقا کے صحابی بابقار صحابی زیبقار صحابی زیشان صحابی موتبر صحابی موتمت صحابی جنتی صحابی حضرتِ ابو دردہ حضرتِ ابو دردہ نام لے لے تاکہ برکت حاصل ہو جائے حضرتِ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے میرے نبی کے صحابی بولو سبحان اللہ تو حضرتِ ابو دردہ سے میرے آقا نے فرمایا اکفرُ شلاطِ عَلَيْا مِنْ يَوْمِلْ جُمْعَ اوہ ابو دردہ جب جمعہ کا دین آیا کرے تو زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود پیش کیا کرو زیادہ سے زیادہ درود پیش کرو درود کی کذرت کرو حضرتِ ابو دردہ سے آقا نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور دروش شریف میری بارگاہ تک پہنچاتے ہیں اوہ ابو دردہ زیادہ سے زیادہ درود پیش کرو صحابی نے پوچھا وَبَادَ الْمَوْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ اوہ آقا میری ماں میرے باپ اب کے قدموں پہ قربان کیا اب کے انتقال کے بعد بھی ہم درود پیش کریں گے تو آقا نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ الْحَرَّمَ عَلَى الْأَرْدِيَنْ تَاكُلَجْزَادَ الْأَنْبِيَا فَنَبِيُ اللَّهِ حَيُّ يُرْزَ اللہ تعالی نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے دھمرا پاکا بہار کے مسلمانوں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے جشن عالم سے چھپ جانے ساتھی ساتھ ہمارے نبی کی حیات تو بے مثال ہے بے مثال ہے بے مثال ہے بے مثال ہے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اگر غلامِ مصطفیٰ اگر اُشاقِ مصطفیٰ جامِ شہادت نوش کر لے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے پانچ منٹ کا وقت دور ہے ہے سب کے پاس ہے دیکھ رہا ہوں سب کی توجہ ہے کچھ لوگوں کا تو اشارہ ہے کہ فجر تک بولتے رہی ہم سنتے رہیں گے لیکن نہیں دروش شریح کی بات چلی ہے آقا کرم فرمائیں گے خواب میں ہی صحیح دیدار ہو جائے گا بولو انشاءاللہ نمازوں کی پہوندی کیجئے علمائے کرام سے محبت کیجئے اولیاء کرام سے محبت کیجئے اور دروش شریح کی خودکسرت کیجئے ہم اس وقت دھیمراہ میں ہیں باقہ بہار میں ہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو تم محبت ہوگی محبت ہوگی تو دروش شریح کی کسرت بھی ہوگی یہ محبت کا تقاسہ ہے نوجوانوں کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت کہتی ہے محبوب کو یاد کیا جائے محبوب کا دیدار کیا جائے محبوب کی آواز سنی جائے ہر وقت محبوب کا ہی ذکر ہونا چاہیے ہم محبوب کے ہی علاقے میں ہوں ایک عاشق سے کسی نے پوچھا ایک عاشق سے کسی نے پوچھا ساماباد پسند ہے حیدرباد پسند ہے کیا کہ رائے پور پسند ہے تجھے کونسا شہر سب سے زیادہ پسند ہے تو عاشق بولا آج شہرے کے دروے دل برست مجھے تو وہ شہر سب سے زیادہ پسند ہے جی شہر میں میرا محبوب رہتا ہے میرا محبوب رہتا ہے ہر سنی یہی کہتا ہے دولت پسند ہے نا خزینہ پسند ہے مجھ کو خوبار راہے مدینہ پسند ہے لالوں میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے تو محبت ہوگی محبت ہوگی تو دروش شریف کی کسرت ہوگی اہل محبت کی اگر بات کروں تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی آخری بات ارز کرتا ہوں حضرت بلال حبشی نام تو سنا ہوگا ماں بینو حضرت بلال کا جب انتقال ہونے لگا میرے نبی کے معزین حضرت بلال حبشی کا انتقال ہونے والا تھا ان کی بیوی رونے لگی بیوی رونے لگی بہت رونے لگی ان کی بیوی جاکنی کا وقت تھا بلال حبشی نے فرمایا میری شریکہ حیات روتی کیوں کہتی ہیں آپ کا انتقال ہو رہا ہے آپ کا ساہہ ہے میرے سر سے اٹھ رہا ہے میرے لئے بہت بڑی صدمے کی بات ہے بلال حبشی فرماتے ہیں میرے لئے تو خوشی کی گھڑی ہے میرے لئے تو خوشی کا موقع ایک بیوی کے لئے یقیناً بہت بڑا صدمہ ہوگا کہ اس کے شوہر کسا ہے اس کے سر سے اٹھ جائے لیکن عاشق الال اطلاق عزت بلال حبشی کہتے ہیں میرے لئے تو خوشی کا موقع کہ موت آئے گی اور موت کے بہانے قبر میں آقا کا دیدار ہونے والا ہے لحد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے عزیزوں یہ رونا کہے ذا مکان ہی تو بدل رہا ہوں بلال حبشی کی محبت ہے جب میرے نبی کا انتقال ہو گیا مصطفی بظاہر کا شریف لے گئے تو بلال حبشی مدینہ شریف میں نکھاتے تھے نپیتے تھے دیوانے کی طرح گھومتے تھے بچوں سے پوچھتے تھے تم نے پیارے نبی کو دیکھا ہے تم نے پیارے نبی کو دیکھا ہے تم نے پیارے نبی کو دیکھا ہے محبت رسول اس قدر غالی تھی اس قدر مغلوب تھی محبت میں کہ اپنی خبر نہ تھی لوگوں سے پوچھ رہے تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے بہت دن ہو گئے میں نے آقا قدیدار نہیں کیا تم نے دیکھا ہے کیا مصطفی کی زیارت نہ ہو سکی بلال حبشی مدینہ شریف سے روانہ ہو گئے مدینہ شریف چھوڑ دیا ملک شام کے شہر حلف میں پہنچ گئے اور وہاں بھی لوگوں سے پوچھتے تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے میں ان کا معذین ہوں بلال ہوں میں آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں ان کی زیارت نہیں ہوتی مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا مجھے پانی اچھا نہیں لگتا مجھے راگ راگ پر نید نہیں آتی تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے تو بتاؤ جنگل میں گھومتے تھے اور مصطفیٰ کو دھوڑتے تھے کئی دن گزر گئے اچانک رات ہوئی تو خواب رات ہوئی اور جنگل میں ہی سو گئے اور سب سو گئے تو خواب میں ہی آقا کا دیدار ہو گیا خواب میں آقا کا دیدار ہوا تو آقا نے فرمایا بلال مدینہ شریف چھوڑ کر دنیا کیوں آ گئے تو میری بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوتے بلال حبشی کی آنکھیں کھل گئیں دیکھا مشاہ میں جا معتر ہے حضور پر نور شاہ پہ ایوم النشور کی زیارت ہوئی تھی مشاہ میں جا معتر ہے اور اسی وقت آپ نے ملک شام سے مدینہ شریف کا سفر شروع کر دیا پیدل چل دیا پیدل نہ ٹرین تھی اس وقت نہ پلین تھی نہ کار تھی نہ بس تھی کوئی موٹر کار نہیں تھی پیدل چل دیا چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے پیر میں چھالے پڑ گئے اللہ وقت پر لیکن محبت اس قدر غالب تھی کہ تکلیف کا احساس نہ دا چلتے رہے چلتے رہے مدینہ شریف پہنچے سبحان اللہ وہ مدینہ شریف کہ مفتی عظم فرماتے ہیں جب رنگ پر ہے بہار مدینہ میرے ساتھ مل کر پڑھئے مدینہ 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 جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نظر مدینہ 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 ملاحق نگانے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خا کے مزار مدینہ شب و روز خا کے مزار مدینہ ایک شعر اور پیش کرتا ہوں میرا دل کہہ رہا شہزادہ حضرت حضور مختیعظم کیا کہتے ہیں پیش کروں پیش کروں سب کی اجازت ہے سبحان اللہ بولے بنا آسم آمن زیلِ ابن مریم بنا آسم آمن زیلِ ابن مریم گئے علامہ کا آتا جدارِ مدینہ بلالِ حبشی مدینہ شریف میں پہنچ گئے لوگوں نے بلالِ حبشی کو گھیر لیا اللہ اللہ روزہِ نبی کے خریف پہنچ کر گئے حضرت بلالِ حبشی حضرت بلالِ حبشی حرز کر رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے بلایا ہے آپ نے غلام آگیا یا رسول اللہ اپنا جلبہ دکھائیے یا رسول اللہ اپنا دیدار کرائیے یا رسول اللہ اپنا جلبہ دکھائیے یا رسول اللہ اپنا جلبہ دکھائیے بچوں کو سمجھا بھی رہے ایسا ہی بات ہے محفیل میں بیٹھ کر یہ بچے موبائل دیکھ رہے ہیں بتائیے موبائل کا ایسا بھوت سوار ہے ایسا نشاء ہے کہ گیم کھیلیں محفیل میں بھی اس قدر گیم سے اور موبائل سے محبت ہو گئی ہے چلی ہے ٹھیک ہے میں سنبھال لوں گا میں سنبھال لوں گا اب میں نے دیکھ لیا نا میری زمداری ہے آپ ادھر توجہ فرمائیے محبت سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سختی بھی ضروری ہے جی ہاں یہ سختی بہت ضروری ہے یہ سختی بہت ضروری ہے اس موبائل کی وقت سے بہت فتنے ہو رہے ہیں بہت فتنے ہو رہے ہیں بچیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے موبائل کا صحیح استعمال کریں موبائل سے آپ بات کیجئے اپنے والد صاحب سے بات کیجئے موبائل سے بات کیجئے اپنے بھائی سے بات کیجئے موبائل سے بات کیجئے آپ اپنے خالو سے بات کیجئے چچا سے بات کیجئے آپ موبائل سے بات کیجئے اپنی خالہ سے بات کیجئے اپنی فکھوں سے بات کیجئے فوپا سے بات کیجئے جی ہاں اپنے خاص رشتہ دار سے بات کیجئے موبائل کا صحیح استعمال کیجئے اس موبائل کی وجہ سے غلط رشتے ہو رہے ہیں اور خباتین میں سے بعض بچیاں غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو رہی ہے مجبور ہو رہی ہے غلط قدم اٹھانے آپ تو روز پڑھ رہے ہیں اخبار میں فلا کے ساتھ بھاگ گئی مسلم کافر کے ساتھ بھاگ گئی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی اس طرح کے پر شمار حادثے ہمارے سامنے اخبار کے ذریعے حادثے سامنے آ رہے ہیں ٹی وی چینلوں کے ذریعے اس طرح کی حادثے اس طرح کے حادثے جو ہو رہے ہیں اس کی خبر موصول ہو رہی ہے تو یہ موبائل ہے جو یقینا مفید بھی ہے اور موزیر بھی ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ فائدہ مند ہے اگر غلط استعمال کیا جائے تو ماں باپ کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے یہی موبائل کافی ہے میں ان بیٹیوں سے اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے والد نے آپ کی والدہ نے اللہ اکبر اٹھارہ سال انیس سال بیچ سال تک جس محبت کے ساتھ آپ کی پروریش کی ہے اللہ اکبر ہر موقع پر آپ کا خیال رکھا ہے اور اتنی محبت پیش کی ہے کہ اس محبت کے آگے جنابی آلی دنیا کی ساری محبتیں ہیچ ہیں چند دنوں کی موبائل کے ذریعے جو محبت پیدا ہوئی چند دنوں کی محبت ہے وہ اور حرب سبز باغ دکھا دکھا کر سبز باغ دکھا دکھا کر اور دنیا بھر کا خواب خیالی خواب دکھا دکھا کر کسی اجنبی نے تمہیں اپنی باتوں سے مانوس کر لیا کوٹھارہ سالو بیچ سال کی باپ کی محبت کو ٹھوکر لگ مار کر ماں کی محبت کو ٹھوکر مار کر ایک اجنبی کے ساتھ باگ جانا یہ بے وقوفی نہیں تو کیا ہے یہ حماعت نہیں تو کیا ہے اللہ کی قصف کو سامنے والا جو بار 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 اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی مانوس کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی محبت چند دنوں کی ہے چند دنوں کی محبت ہے چند دنوں کی محبت ہے اس تحصال کے بعد اور اس تعمال کے بعد اس طرح کی محبت ہم نے پنمتے بے نہیں دیکھا ہے یہ محبت کوٹ میں پہنچتی ہے کچھری میں پہنچتی ہے اور عدالت میں پہنچتی ہے اور پھر کیس اور مقدمے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور استعمال کے بعد یا تو طلاق نے دیا جاتا ہے یا پیچ دہانے پہ پیچ موڑ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے نہ وہ ادھر کی ہوتی ہے نہ ادھر کی ہوتی ہے نہ گھر کی نہ گھاٹ کی اور بعض لڑکیاں خودوشی کرنے پر آدمتیا کرنے پر مجمور ہو جاتی ہیں جنابِ آلی یہ موبائل ہے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو موبائل کا صحیح استعمال کیا جائے موبائل کا غلط استعمال نہ کیا جائے میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا جو اخبار اور چینلوں کے ذریعے مجھے خبر مل رہی ہے وہ بات کر رہا ہو اور اپنی بہنوں کو پیٹیوں کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ گھر سے باہر قدم نکالنے سے پہلے ایک ہزار بار سوچنا ہے کہ ہم قدم وہاں کے لیے اٹھائیں کہ جہاں جانے سے ماں باپ کا سر فخر سے اونچا ہو ان کی ناک نہ کٹے ان کی پیشانی لوگوں کے سامنے شرمندگی سے نہ جھوکے اگر آپ نے نقل کی ہے تو کسی ممبائن کی ہیروین کی نقل مت کرو خاتون جنت حضرت فاطمہ کی نقل کرو خاتون جنت حضرت فاطمہ کی نقل کرو خاتون جنت حضرت فاطمہ کی نقل کرو بھائی کا صحیح استعمال ہونا چاہیے ہے نا بھائی صحیح استعمال ہونا چاہیے انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ بات جل لئی تھی دروش شریف پیش کر لیں تمہیں ادھر لوٹتا ہوں اللہم صلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد مادن جودی والکرم بارک سلیم صلات و سلام علیکو یا رسول اللہ والا علی کا واس آبی کا سیدینہ یا رسول اللہ ادھر دیکھیں آخری بات سمات فرمالے بلال حبشی ارض کر رہے یا رسول اللہ آپ نے بھولایا میں آگیا اپنا جلوہ دکھائیے اہل مدینہ نے بلال حبشی کو گھیر لیا اور سب نے کہا بلال وہی آزان کہہ کر سنائیے جو پیارے نبی کی موجودگی میں سنایا کرتے تھے وہی آزان کہہ کر سنائیے بلال حبشی نے کہا مجھے اس خدمت سے معذور رکھا جائے سرکار کے زمانے میں جب میں آزان کہتا تھا اشد و ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو زبان سے ان کا پیارا نام لیتا تھا آنکھوں سے ان کا دیدار کرتا تھا آج اگر زیارت نہ ہو سکے گی تو میں خود کو اپنے آپ پہ کرکول نہیں کر سکوں گا لوگوں نے کہا ہمیں تو آزان سننی ہے امام حسن آگئے امام حسین آگئے دونوں بھائیوں نے بلال حبشی سے کہا ہمارے نانا کے موزن بلال وہی آزان کیا گھر سنا ہو جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے اب بلال حبشی نے کہا اوہ نوازوں پیارے نبی کے نوازوں اوہ شہزادوں تمہاری بات تو فریشتے بھی نہیں ڈالتے بلال کی کیا مجال کے تمہاری بات ڈالتے ڈالتے ڈالن کے ساتھ مجال میں آزان کہوں گا ڈالن کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ سب ہماتن کو شکر سننے جب بلال حبشی نے یہ آدھا کرنا چاہتا ہے محمد الرسول اللہ تو لفظ محمد پر سب کی نگاہیں اٹھی اور ممبر مصطفیٰ پر پہنچے بلال حبشی نے بھی ممبر مصطفیٰ کو دیکھا کہ آج ممبر حضور پر حضور تشریف فرما نہیں ہے صحابہ اکرام کی جدائی میں مصطفیٰ کی جدائی میں چیخیں نکل گئیں بلال حبشی کی بھی چیخ نکل گئیں بلال حبشی اللہ وقت پر زمین پہ گر گئے کافی دیر کے بعد ہوش آیا کافی دیر کے بعد ہوش آیا کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو بلال حبشی نے کہا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمتِ عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے زمانہ کچھ کہتی بارے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ سنا ہے آپ پر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں ہوئے دن چراغا یا رسول اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمتِ عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے دھیبرا باقہ بیہار کے مسلمانوں میری تقریر کا جو پیغام ہے یہ پیغام محبتِ رسول کے حوالے سے ہے اور وہ پیغام جو میں نے خطبہ کے بعد پیش کر دیا تھا میں 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 دوبارہ وہ پیغام پیش کر دیتا ہوں کہ دورِ الہاد ہے ایمان بچائے رکھئے یادِ محبوب کلیجے سے لگائے رکھئے عصبتِ سرورِ کونین ہے پونجی اپنی جان دے کر بھی بچیں یہ تو بچا جائے لہذا لہذا نمازوں کے بعد بھی دعا کیے یا اللہ ہمیں وہ زندگی عطا فرما جو محبتِ رسول والی زندگی ہے اور موت بھی عطا فرما تو محبتِ رسول کے ساتھ موت عطا فرما تاکہ لہد میں عشقِ روحِ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے تقریب اس عنوان پر پاقی رہ گئی ایک گھنٹہ بیان ہوا اپنے محبت سے سماعت کیا فجر کا وقت بھی بہت قریب ہے انشاءاللہ اندہ ملاقات ہوگی اس موضوع پہ جو مزید حدیثیں ہیں روایتیں ہیں عشقِ رسول سے لبریز واقعات ہیں مصطفیٰ کے خسائل شمائل خضائل پر مشتمل جو حدیثیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرنے کی میں ساتھت حاصل کروں گا استغفراللہ ربی من کل الزمبی وطبوئی لئے کلمہ طیبہ پڑیئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دن جلا کے سرے راہ رکھ دیا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد زہِ عزت و عطلاء محمد کہ ہے عرشِ حق زیرِ پائے محمد عصائِ قلیم ازدہائِ غزب تھا کیروں کا سہارہ عصائِ محمد خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد اجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا تلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے چھک کر کلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزر یہ کہ ہے رب سلیم صدا محمد السلام